بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو 3-5 منٹ فرائی کریں جب تک اس کا کلر چینگ نہ ہو جائے گولڈن گراؤن نزر چکن فرائی ہونا شروع ہو گئی آج میری پہلی ویڈیو ہے جو میں بول کے بنا رہی ہوں اب اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اور جو بھی بات آپ کو سمجھے نہ آئے تو پلیز مجھے سجیسٹ کریے گا کومنٹ میں اور اس کو اگنور کریے گا جو بھی غلطی ہو گئی ایک سائٹ سے ہو گئی اس کو ہم نے لڈرڈ کر دیتے ہیں اگر سائٹ سے بھی اچھے سو پرائی ہو گئی اچھا ہائی فلم میں اس لئے کرتے ہیں کہ اس کا جو پانی نہ نکلے چکن کا ایتنا بھی جوز ہے نا وہ اندر سیل ہو جاتا ہے اس لو میں اگر آپ کریں گے تو پانی جھوڑ دے گا اور وہ چکن جانا سوٹ نہیں رہے گی اندر سے کلر چینج ہونا شروع ہوگے ایسا سکار کریں گے ایک ڈیوڑ مینٹ بھی گرین کلر ایک ڈیسپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ کی جتنی چکن ہو آپ اسے سب سے کریے میرے پاس ہاں کے جیتی تک ہے ایک ڈیسپون کر رہی ہوں دو سے تین ہری میچے اس میں کٹیوڑ ڈال دیں دو ٹومیٹو میں نے لارڈ سائز کے بڑے بڑے پیس میں کٹ لیے تھے اس کو ہم 15 او 20 منٹ کی لیے کبر کر دیں گے تاکہ تو ٹومیٹو گل جائیں اور سکن چھوڑ دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے گلنے لگے ہیں دیکھیں سکن الگ ہو رہی ہے اور یہ جو سکن الگ ہو رہی ہے ہم نکال دیں گے بہار ابھی بھی تھوڑی اس میں پسر ہے اس کو میں تین سے تین چار منٹ کے لیے میں ابھی اس کو اور کور کروں گی اس میں تھوڑی ادھرک ایٹ کریے میں نے اس کو کور کر دیتا ہوں کہ ان سے پانچ کنٹ کے لیے اب دیکھیں کتنا اچھا گل گیا اب اس کو ہم بھون لیں گے پانی بلکل نہیں ہونا اس کے اندر اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا پلیز اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں کتنا زبردفت سب ہوں گیا ہے بلکل آئیل جھوڑ دیا ہے بہترین سا کلر آگیا ہے اب ہم اس کو کارنش کریں گے بس خود اچھے مجھو آرہی ہے ماشا اللہ سے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہرہ دنیا اٹ کریں ادرک ڈال رہیں اور ہری میرے چینٹ کریں گے اس کو بھوٹے شاوٹ کریں گے اس کو آپ نان کی ساتھ سرف کریں اور مزا آئے گا آپ اس کو کھانے میں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کیجئے گا اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ